اللہ ہماریوں سے حفاظت کے لیے صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت ترجمہ الہی مجھے میرے بدن میں عافیت دے الہی مجھے میرے کانوں میں عافیت دے الہی مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں آئیے آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ اس سے بچاؤ ممکن ہو السلام علیکم دوستو چین کے شہر سے اٹھنے والی پہلی وبا ابھی تک نہیں تھمی کہ چین میں ایک نیا وائرس سامنے آ گیا ہے دوستو چین میں سامنے آنے والے نئے وائرس سے ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ کیسے جو ہے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں یہ وائرس کیا ہے کیسے پھیلا ہے اس کے علامات کیا ہیں ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لازمی ارد تک دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وائرس آخر ہے کیا دوستو چین میں اٹھنے والے نئے وائرس کو ہنٹا وائرس کا نام دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ چین کے صوبہ ہنات سے اٹھنے والی وبا ہنٹا وائرس سے ایک چینی شہری ہلاک بھی ہو گیا ہے دوستو ہنٹا وائرس سے جو ہے ٹوٹل بتیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ان سب کے ٹیسٹ جو ہے وہ بھی آ گئے ہیں اور اس وائرس کی جو ہے ان میں تصدیق ہو گئی ہے بتایا گیا ہے کہ یہ وائرس بھی پہلے وبائی مرض جیسا خطرناک ہیں اور ایک دوسرے کو چھونے سے منتقل ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی مشاہدہ کیا گیا کہ ان برتیس افراج میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہونے کے باعث یہ وائرس زیادہ پھیلا دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وائرس آخر پھیلا کیسے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ چینی لوگوں کے چوہے کھانے کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہے چین میں اس وائرس کے اٹھنے کا سبب چوہوں کو قرار دیا جا رہا ہے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چینی عوام بہت ترقی جافتہ قوموں میں سے ہے لیکن ان کی خوراک اس سے بھی زیادہ غلیز ہے آپ سب جانتے ہیں کہ چینی جو ہے وہ چوہے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ وائرس جو ہے یہ صرف چوہوں کو کھانے کی وجہ سے پھیلا ہے دوستو اس کی علامات کے اگر بات کی جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ سر میں درد پٹھوں کا درد سر چکرانا اور سرتی لگنا شامل ہے ہنٹا وائرس کی باعث بھی مریضوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پہلے وبائی مرض سے چھٹکارے کے ساتھ ساتھ اس ہنٹا وائرس کے اثر سے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے آپ بھی اپنی دعاوں میں اس چیز کا ضرور ذکر کیجئے گا مجھے اجازت دیں ملتا ہوں آپ کو اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ رکھے بار صحت معیشت تعلیم و تربیت قانون معاشرت سماج اور انسانیت کے ہر ہر پہلو پر ہمیں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے وہیں اسلام ہمارے کھانے پینے کی آدات کے حوالے سے قوانین بھی وضع فرماتا ہے اور یہاں پر ایک بہت ہی پیارا کانسٹ آتا ہے اور وہ ہے حلال حلال میں صحت ہے حلال میں اللہ کی رضا ہے حلال کے اندر ہر طرح کی بہتری ہے کیا کھانا ہے کب کھانا ہے کیسے کھانا ہے سارے اصول ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے اب جو حلال کھانا ہے اس کو بھی کیسے کنزیوم کیا جائے کس سٹائل سے اور کس انداز سے کھایا جائے یہ مدنی پھول بھی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت سے ملتے ہیں مشہور کتاب ہے عداب تعام میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کی اس کے صفحہ نمبر 244 پر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ حضور بعض اوقات چار مبارک انگلیوں سے بھی کھانا تداول فرماتے یعنی ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور یہ ہمارے پاس ایک سیریز آف ریسرچز ہیں بہت سی تحقیقات ہیں کنکریٹ ایویڈنس ہیں مضبوط شواہد ہیں کہ ہاتھ سے کھانا کتنا اہم ہے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو ارشادات فرمائے آج سائنس اس کو کس انداز سے پروف کر رہی ہے یاد رکھئے سب سے پہلے انسان کی انگلیوں میں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو فلورا کہا جاتا ہے یہ نظر نہ آنے والا انتہائی چھوٹا فلورا یہ نقصان دے نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ جراسیم ہے جو کہ انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے موں میں پیٹ میں گلے میں کھانے کو حضم کرنے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جب انسان ہاتھ سے کھاتا ہے یہ فلورا یعنی یہ بیکٹیریا یہ فرنڈلی بیکٹیریا ہاتھ کے ذریعے انسان کے موں میں جاتا ہے یہ پوری خوراب کی جو نالی ہے جس کو آسو فیگس کہتے ہیں اس سے پیول کرتا ہوا اس طمت میں جاتا ہے اور کھانے کے حضم کرنے کے اس پروسس کو اگنائٹ کرتا ہے ایکسپیڈائٹ کرتا ہے اور تیز کرتا ہے اس کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے اور پھر جیسے ہی ہاتھ کھانے کو لگتے ہیں تمام جسم ریڈی ہو جاتا ہے یوں سمجھئے ایک الیرڈ سگنل پورے جسم کو مل جاتا ہے کہ اب کھانا آنے والا ہے ہاتھ سے کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے کلینیکل نیوٹریشن کی ایک تحقیق کے مطابق چمچ چھوڑی کانٹے سے اگر کھایا جائے تو کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے یعنی اور تیز کھایا جاتا ہے جو کہ ٹائپ ٹو ڈائی بیٹیز کی وجہ بھی بن سکتا ہے اور اگر ہاتھ سے کھانا کھایا جائے تو یہ کنٹرول میں رہتا ہے دنیا میں ہاؤس ہول یعنی گھر کے افراد چالیس فیصد اپنے گھر کے وجڑ کا باہر کے کھانے میں خرچ کرتے ہیں جسے ڈائننگ آؤٹ بھی کہا جاتا ہے اور ایسے افراد جو چمچ وغیرہ سے کھاتے ہیں تو وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ تو گندے نہیں ہوئے ہوتے ہاتھ تو اس وقت اس میں کھانا نہیں لگا ہوتا تو وہ چمچ سے کھا رہے ہوتے ہیں اخبار بھی پڑھ رہے ہیں موبائل فون بھی اٹھا رہے ہیں اور اس طرح بے خیالی میں وہ بہت زیادہ ابھی اگر ہاتھ سے کھانا کھایا جائے گا تو اعتدال سے کھایا جائے گا میانہ روی رکھن جائے گا اور ہاتھ سے کھانا ایک سینس آف فل فلمنٹ سیٹیٹی یعنی ایک سوچ پیدا کرتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا کے سکون ملا اور میں نے کھانا کھا لیا ہے ہاتھ سے کھانا ہاتھوں کی ایکسرسائز بھی ہے جب آپ ہاتھوں سے کھاتے ہیں اوپیسٹی اس کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور بلنڈ سرکولیشن ہاتھوں میں بڑھ جاتی ہے اگر چمچ وغیرہ سے کھایا جا تو دیکھیں چمچ تو دن میں دیکھتے دو دفات ہویا جاتا ہے لیکن ہاتھ کو کتنی دفاہ انسان دھوتا ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ حضورت کے سنت کا متعلیہ فرمائے اور پھر ان کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرے بہت ہی پیاری کتاب اس کا تاروح میں پیش کرتا چلوں سنتیں اور آداب یہ مکتبت المدینہ نے شائع فرمائی ہے جو دعوت اسلامی کا اشارتی ادارہ ہے آپ یہ کتاب ہارٹ کوپی میں حاصل کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے افیشل جو آوٹلیٹس ہیں مکتبت المدینہ کے یا آپ اس کو ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤنڈوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں اس کو محفوظ رکھئے پارے وقت میں ضرور بھی اس کا مطالعہ دیجئے دیروں برد سے میک خاص ہے پائیو ٹائمز او دے پوٹینچلی ریڈیوز ریسک آف اینی ریسپاریٹری علنیس بائی فورٹی فائیو پرسنٹ یعنی ہاتھوں کو دھونا سکروں کے انفیکشن میں پنتالیس فیصد تک بچت کا باعث ہو سکتا ہے یعنی یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں انفلوینزا، فلو، کف، مائل فیور، فرنجائٹس گلہ خراب ہو جاتا ہے سوٹ تھروٹ ہوتی ہے یہ بیماریاں پنتالیس فیصد تک کم ہو سکتی ہیں اگر ہم ہاتھوں کو پراپرلی واش کریں دھویا کریں اور آج کل یہ کرونا وائرس کہا جاتا ہے کہ اگر ہم انٹریڈیوز ہینڈ واشنگ میکنیزم آن ائرپورٹس جو پوٹینچلی ریڈیوز ریسک آف این پینڈیمک 24-69% یعنی اگر ہوای اردوں پر ہاتھ کے پراپر دھونے کا انتظام ہو تو کورونا وائرس سے 24% سے 69% تک بچت ہو سکتی ہے یاد رہے کورونا کا وائرس کوویڈ 19 جس کو نام دیا گیا ہے یہ میٹل سرفیس پر 12 گھنٹے تک رہ سکتا ہے یعنی یہ جو لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں بینچز ہوتے ہیں ٹیبلز ہوتی ہیں اور میٹل کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر کورونا وائرس کی زندگی 12 گھنٹے تک ہے اور جو فیبرک ہوتے ہیں کپڑے ہوتے ہیں رضائیاں وغیرہ چادریں اس میں اس کی زندگی 9 گھنٹے ہے اور انسان کے ہاتھ کے اوپر یہ کورونا وائرس 10 منٹ تک رہ سکتا ہے تو اگر ہینڈ واشنگ کی جائے گی ہاتھ دھوے جائیں گے تو اس بیماری کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں سے بچت ہو سکتی ہے ہاتھ کب کب دھونے چاہیے ٹویلٹ یوز کرنے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کھانا بنانے سے پہلے دوران اور کھانا بنانے کے بعد اگر آپ کسی بیمار کی تیمارداری کر رہے ہیں اور اگر آپ اینیملز کو ہینڈل کر رہے ہیں تو یہاں یہ بات ثابت ہوئی تحقیقات سے کہ ہینڈ واشنگ is a very good ہائیجین ٹکنیک اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے ہاتھوں کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال قبل ہمیں یہ بتا دیا سمجھا دیا کہ ہاتھوں کو دھونا کتنی بڑی رحمت اور باعث سے برکت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی علی شان ہے جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالی اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب کھانا اٹھا لیا جائے وضو کرے یہاں وضو سے مراد ہاتھوں کی صفائی اور ہاتھ اور موں کی کلی کر لینا ہے اور وضو ابولوشن is one of the best way to purify yourself انسان نمازوں سے پہلے وضو کرتا ہے قرآن مجید کو چھونے لگتا ہے تو وضو کرتا ہے اور پھر طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کا بھی ہمیں سمجھایا گیا so hand washing ہاتھوں کو دھونا لینکس ہل ہسپٹل کے اپیڈیمالوجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہم ہاتھوں سے کھانا پکاتے ہیں اور ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں تو اگر ہاتھ گندے ہوں گے اس میں جراسیم ہوں گے پیتھوجنز مایکرو آرگنزمز بکٹیریا وائرسز ہوں گے تو وہ کھانے میں چلے جائیں گے اور پھر پیٹ میں جا کے ہمیں بیمار کر سکتے ہیں remember hand washing can reduce diarrیل illness in immunocompromised patient by 56% یہ جو ڈاریا ہو جاتا ہے motion لگ جاتے ہیں اگر ہاتھوں کو دھویا جائے تو اس بیماری میں 56% تک کمی آ سکتی ہے daily we come into contact with various persons and various venues various places روزانہ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں مختلف جگہ پہ جاتے ہیں ہاتھ لگتا رہتا ہے ہم پھر وہی گندے ہاتھ اپنی ناک پہ مو پہ کان پہ لگا لیتے ہیں اس سے جراسیم جسم میں چلے جاتے ہیں بہرحال ہمارے لیے یہ فرمانِ علی شان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے غور کیجئے ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں غیر ارادی طور پہ ہمارا دھیان اس تیس پر جاتا ہے کہ جس جگہ پر ہم گئے وہاں کتنی صفائی ہے یعنی جو چیز انسان سب سے پہلے نوٹ کرتا ہے وہ اس جگہ کی صفائی کو نوٹ کرتا ہے کتنی وہ چیز arranged حالت کے اندر موجود ہے تو اپنے آپ کو صاف رکھئے ہینڈ واشنگ کو اپنا معمول بنائیے کوئی چیز بیماری پھیلی ہو یا نہ پھیلی ہو اس کو اپنی عادت بنا لیجئے سلطوں کی بہاریتا یا حبیب خدا کی جیئے بھائیوں گرسوں کو چاہیے ابھی تک آپ نے اگر ہمارے اسکرم ملک کے تو سسکرم کر دیجئے اور بیل آئیگن کو پریش کر دیجئے تاکہ ہماری نیویٹو ویٹوکیٹیس انسان سکتے پیلی اگر آپ کو تاکہ ہمارے تاکہ ہمارے